اور جمع کشمیر میں نیانترن ریکھا پر پاکستان دوارہ سنگھرش ویرام الانگل لگاتار جاری ہے بیٹے دو دنوں میں پاکستان کی طرف سے چار بار نیانترن ریکھا پر گولی باری کی گئی گولی باری کا مقصد کہیں نہ کہیں بھارت میں آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کرانا ہے چونکہ بیٹے ایک مہینے میں گھسپیٹ کی پانچ بار کوشش کی گئی ہے جس میں سرکشہ بلوں نے آٹھ آتنکوادیوں کو مار گرایا ہے ادھر سرکار نے صاف کہا ہے کہ وہ دشمنوں سے سختی سے نپٹے گی پاکستان بھلے ہی شانتی اور بھارت سے رشتے سدھارنے کی بات کرتا ہو لیکن سیما پر ہو رہی گتی ویدھیاں اس کے ارادوں پر سوال کھڑے کر رہی ہیں جمع کشمیر میں سیما پر نہ کیول سنگھرش ویرام کا اولنگھن ہو رہا ہے بلکہ گھسپیٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں جس کا سرکار نے قرارہ جواب دینے کا سنگ کلپ جتایا ہے سرکار نے کہا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں جمع کشمیر میں گھسپیٹ کے کل پانچ پریاس کیے گئے ہیں جس میں آٹھ آتنکیوں کو مار گراتے ہوئے چار پریاسوں کو وفل کیا گیا ہے پنجاب کے گروداسپور میں آتنکی حملے پر لوگ سبحہ میں جواب دیتے ہوئے گرہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ جی پی ایس ڈاٹا سے سنکیت ملتا ہے یہ آتنک وادیوں نے پاکستان سے گروداسپور زلے کے تاس شیطر میں جہاں راوی ندی پاکستان میں پرویش کرتی ہے سے گھسپیٹ کی گرہ منتری نے کہا کہ بھارت کی ایکتاوی اکھنڈتا پر کسی بھی حملے کا مہتوڑ اور فورا جواب دیا جائے گا بھارت کی ایکتاوی اکھنڈتا پر دیش کے ناغریکوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انڈرمائن کرنے کے دیش کے دسمنوں کے کسی بھی پریاس کا ہمارے سرکشہ بلون دوارہ توریت یوم مہتوڑ جواب دیا جائے گا سرکار آتنک واد سے دھڑتا اور کڑائی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے ادھاکش مہدیا پرچی بدھ ہے اور سیما پار سے چلائے جا رہی سبھی آتنک وادی اگتویدھیوں کو روکنے کے لیے ہر سنبھو پریاس ہوگا ادھر پاکستان کی اور سے جمہو کشمیر میں سنگھرش ویرام کا اولنگ گھنجاری ہے گروہوار کو پنچ زلے میں نیانترن ریکھا پر سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا دیر رات بھی بھارتی اٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے مولٹار کا استعمال کیا گیا پاکستانی سینکوں نے پنچ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں نیانترن ریکھا کے پاس ستھت اگریم چوکیوں پر گروہوار شام گولی باری شروع کر دی پچھلے دو دنوں میں سنگھرش ویرام کا یہ چوتھا اولنگان تھا بھارت کی طرف سے بھی کرارہ جواب دیا جا رہا ہے سیما پر رہ رہے گرامیڑ گولی باری سے چنتت ہیں پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا بار بار وہ فیر کر رہا پوشٹوں کے اوپر کر رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اوپر کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو میڈیا کے طرح کہہ رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے باز آ جا ادھر رکشہ منتری منوہر پرکر نے سنسد میں لکھت جواب میں کہا پاکستانی سینہ نے دو ہزار تیرہ کے بعد سے سیما پر گیارہ سو انتیز بار سنگھرش ویرام کا انلنگھن کیا ہے جس میں سولہ سینے کرمیوں کی جان گئی سال دو ہزار تیرہ میں سنگھرش ویرام کی تین سو سیتالیس گھٹنائے ہوئی جو دو ہزار چودھا میں بڑھ کر پانچ سو تیرہ سی ہو گئی اس سال تیس جون تک اس پرکار کی ایک سو ننیانوے گھٹنائے ہوئی اس بیچ آتنکواد کے مسئلے پر لوگ سبحہ میں راجنات سنگھ نے پوروورتی یو پی اے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آتنکواد کی نہ تو کوئی جاتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دھرم ہوتا ہے حالانکہ کانگریس نے اس کا فوراں ویروت کیا اور اسے صدن کی کارروہی سے نکالنے کی مانگ کی وہ اور طلب ہے کہ 27 جولائی کو گرودازپور میں تین آتنکیوں نے حملہ کیا تھا اس حملے میں تین ناغرک، تین ہومگارڈ کے جوان اور ایک پولیس آدھیکاری سمیت سات لوگ شہید ہو گئے تھے جبکہ 17 لوگ غائل ہوئے تھے سرکشابلوں نے تینوں آتنکوادیوں کو ڈھیر کر دیا تھا بکرمجید سنگھ انوجیادب اور راجیش راج کے ساتھ شیلیندر میشر ڈیڈی نیوز ڈلی